آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم وزیر اعظم مرندر موڈی نے کہا ہے کہ سرکار نے مقامی مسنوات کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عظم کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا سپلائی کے سلسلے کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں وزیر اعظم نے نئے دلی میں ادیمی بھارت پروگرام سے خطاب کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کئی امیسیمی قومی آوارڈ بھی عطا کیے خلائی تحقیق سے مطالق ہندوستانی تنظیم آج شام پی ایس ایل وی سوی ترپن راکٹ چھوڑے گی جو سنگاپور کے ٹیم سٹیلائٹ پلے کر جائے گا کشمیر وادی میں بالتل اور پہلگام سے سلانہ امرنات یاترہ شروع ہو گئی ہے اور دلی میں مونسون کی مسلہ دھار بارش ہو رہی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نجندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارتی مسنوعات کو عالمی منڈیوں میں پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں امیس ایمی شعبے کو بااختیار بنایا جائے آج نئی دلی میں اوڈیمی بھارت پروڑام سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ حکومت نے مقامی مسنوعات کو دنیا بھر میں لے جانے کا عظم کر رکھا ہے اور بھارت کے میکن انڈیا سپلائی سلسلے کو مستحکم کرنے کی غرض سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ امیس ایمی شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے گجستہ آٹھ برس میں حکومت نے بجٹ میں چھے سو پچاس پسط سے زیادہ کا اضافہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے امیس ایمی کا مطلب ہے بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ امداد فراہم کرنا جناب موڈی نے کہا کہ امیس ایمی شعبے کے لیے پچاس ہزار کروپے کا خود کفالت سے مطالق فنڈ جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جب سب سے بڑا بہران سامنے آیا تو حکومت نے چھوٹی سنتوں کو بچانے اور انہیں نئی طاقت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا جناب موڈی نے کہا کہ ایمرجنسی کریڈٹ لائن زمانت اسکیم کے تحت مرکزی سرکار نے امیس ایمی کے لیے ساڑھے تین لاکھ کروپے کو یقینی بنایا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے خدمات اور منفیکچرنگ شعبوں کے درمیان فرق کو کم کر دیا ہے تقریب کے دوران جناب موڈی نے ایمیس ایمی کی کارکردگی میں تیزی لانے سے متعلق اسکیم ایمیس ایمی کے نئے برامتکاروں کی صلاحیت سازی کی اسکیم اور وزیراعظم کی روزگار پیدا کرنے کی پروگرام کا آغاز کیا وزیراعظم نے دو ہزار بائیس تیز کے لیے وزیراعظم کے روزگار پیدا کرنے کی پروگرام کے مستفیدین کو ڈیجیٹل وسیرے سے امداد منتقل کیا جناب موڈی نے ایمیس ایمی آئیڈیا ہیکارتھون دو ہزار بائیس کے نتائج کا بھی اعلان کیا اور ایمیس ایمی قومی آوار تقسیم کیے خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو آج شام چھ بس کر دو منٹ پر خلائی راکٹ پی ایس ایلوی سی ترپن کو چھوڑے گی جو سنگاپور کے تین سٹرلائٹس خلا میں پہنچائے گا اس خلائی راکٹ کو سری ہاری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا جائے گا اس کے لیے پچیس گھنٹے کی الٹے گنتے کل شام سے خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے آج کی مشن میں چھے نینو سٹرلائٹس کو بھی خلا میں پہنچائے جائے گا جس میں بھارت کے دو پرائیویٹ خلائی سٹارٹ اپ اداروں کے سٹرلائٹ بھی شامل ہیں آج خلائی راکٹ پی ایس ایلوی سی ترپن چھوڑے جانے کی تیاری کے سلسلے میں دوسرے لانچ پینٹ پر کافی حلچل نظر آ رہی ہے حال ہی میں بنائی گئی نیوی سپیس انڈیا لیمٹیڈ کا دوسرا مخصوص کمرشیل مشن ہے جو خلائی محکمے کے تحضرکاری ملکیت کا ایک یونٹ ہے خلائی سیکٹر میں حالیہ اصلاحات کے بعد یہ تشکیل دی گئی تھی ورک آورس لانچ ویکل پی ایس ایلوی کے لیے یہ پچپنوہ مشن ہوگا اس کی اتدائی پیلوٹس تین سو پینسٹر کلوگرام ہے جو کورہ ارض کا مشاہدہ کرنے والا سٹرلائٹ ہے جسے ڈی ای سی او کہا جاتا ہے جو نین یانگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سنگاپور کا ایک دو آشاریہ آٹھ کیجی اسکوب ون نینو سٹرلائٹ اور ایک سو پچپن کلوگرام نیو سار سٹرلائٹ ہے بھارت نے اڈیشہ کے ساحل سے چاندیپور کے مربوط ٹیسٹرینڈ سے ملک میں تیار کردہ تیز رفتار ایکسپینڈبل ایریل ٹارگیٹ ابھیاس کی کامیاب آزمائش کی مسلسل ایک سطح پر اور عالی صلاحیت سمیت کم اوچائی پر تیارے کی کارکردگی کا آزمائشی پرواز کے دوران مظہرہ کیا گیا ابھیاس کو دفاعی تحقیق و تلقی کی تنظیم ایرونوٹیکل ڈیولپمنٹ ادارے نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے وزیر دفاع راجناسی نے ڈیار ڈیو اور مسلح افواج کو احیاس کی کامیاب پرواز کے لیے مبارک بات دی ہے ملک کی مسلم تنظیموں نے رائستان کے ادھائپور میں ہونے والے وحشیانہ قتل کے واقعے کی سخت مضمت کی ہے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اسے کسی بھی طرح سے صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا اور یہ ملک کے قانون اور مذہب اسلام کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون کا ایک نظام ہے اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ ملے مولانا قاسمی نے ملک کے عوام سے اپیل کیوں کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ملک میں امن و امان قائم رکھیں دلی کی جائے مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کہا کہ قتل کے اس وحشیانہ واقعے نے ملک کو جھن جھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف بزدلانہ کام بلکہ غیر اسلامی غیر قانونی اور غیر انسانی عمل ہے جناب بخاری نے ملک کے مسلمانوں کے طرف سے اس واقعے کی سخت مذہبت کی ہے مرکلی جمعیت اہل حدیث ہند کے مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے بھی اس واقعے کی مذہبت کی ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ امن و امان قانون برقرار رکھیں انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ مجرم کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے یہ خبریں آکھا چوانی سے نشر کی جا رہی ہیں مرکز کے زیر انتظام علاقے جمع کشمیر میں سالانہ امرنات یاترہ آج سے شروع ہو گئی ہے پہل گام ننوان بیس کیم سے تقریباً دو ہزار سات سو پچاس لوگوں پر مشتمل ایک بیچ نے یاترہ شروع کیا ہے اس یاترہ میں تقریباً تین دن لگتے ہیں اور یاترہ کے دوران رات کو شیش ناغ اور پنج ترنی میں قیام کرتے ہیں انتناک کے جپٹی کمیسٹر نے ننوان بیس کیم سے یاترہ کو ہر جنری دکھا کر دعوانہ کیا مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے یاترہ کے لئے بڑی تعداد میں حفاظتی اہلکار تائینات کیے گئے ہیں نئی سیکیورٹی پکٹس قائم کی گئی ہیں جبکہ بالتل اور پہل گام میں یاترہ راستوں پر حفاظتی بندوبست مزید چوکست کر دیا گیا ہے یاترہ پر ڈرون سے بھی ہوائی نگرانی رکھی جا رہی ہے دری اصنا لیٹننٹ گورنر منحو سنہا نے آج کہا کہ وہ پور عظم ہے کہ یاترہ پور امن رہے گی اور ملک بھر سے آنے والے یاتری خوشی خوشی یاترہ کر کے واپس جائیں گے شریع امرنات شرائن بورڈ نے تمام خواہش مند یاتریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ آدھار کارڈ یا کوئی اور بائیومیٹرک تصدیق شدہ دستاویز رکھیں تاکہ یاترہ میں صرف اندرائی شدہ لوگ ہی شرکت کریں شریع امرنات شرائن بورڈ نے امرنات گفہ میں قدرتی طور پر بنے برپ کے لنگم کے آن لائن درشن کا بھی انتظام کیا ہے آقا عشوانی خبرنامے کے لیے جمعو سے میں نصیر راتھر بھارت کے محکم موسمیات نے آج اعلان کیا کہ دلی میں مونسون آ گیا ہے قومی راجہانی میں موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو امس بھری گرمی سے راحت ملی ہے شریع بارش کی وجہ سے شہر کے بہت سے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے بھارت کے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مونسون پورے اتر پردیش ہیماچل پردیش جمع کشمیر پراجستان کے کچھ حصوں پوری دلی اور پنجاب اور ہریانہ کے بعد حصوں میں آج پہنچ گیا صحت کی وزارت نے آج کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مرکز کے مفت وسیلے اور براہ راست خریداری کے زمرے کے تحت اب تک ایک سو تیرانوے کروڑ تریپن لاکھ سے زیادہ کوویڈ سے بچاؤ کے ٹی کے فراہم کی جا چکے ہیں اس نے بتایا کہ گیارہ کروڑ انسٹھ لاکھ سے زیادہ ٹی کے ابھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں اور وہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس دستیاب ہے ملک گیر ٹکاکاری مہم کے تحت کوویڈ کے اب تک ایک سو ستانوے کروڑ ایک سٹھ لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ کل چودہ لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ ٹی کے لگائے گئے شفیابی کی شرح سردست اٹھانوے آشاریہ پانچ پانچ فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار آٹھ سو ستائیس مریض شفیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی شفیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد چار کروڑ اٹھائیس لاکھ بائیس ہزار چار سو ترانوے تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے دوران اٹھارہ ہزار آٹھ سو نئے معاملے درج کیے گئے ہیں زیر علاج مریضوں کی تعداد تردست ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو پچپن ہے منیپور کے نونی زلے میں انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کی ٹیمیں ان لوگوں کی لاش نکالنے کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعے میں دب گئے تھے ریاستی سرکار کے عددار بچاؤ کاروائی کی نگرانی کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ نونی میں توپل یارڈ ریلوے تعمیراتی کیمپ میں کل رات چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے وجہ سے درجنوں افراد زندہ دب گئے آخر میں خاص قبریں ایک بار اور وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ سرکار نے مقامی مسنوات کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عظم کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا سپلائی کے سلسلے کو مستحقم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں وزیر آزم نے نئی دلی میں ادھیمی بھارت پروگرام سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے ایم اس ایمی قومی آوارڈ بھی عطا کیے خلائی تحقیق سے متعلق ہندوستانی تنظیم آج شام پی ایس ایل وی سی تریپن راکٹ چھوڑے گی جو سنگاپور کے تین سٹیلائٹ لے کر جائے گا کشمیر وادی میں بالتر اور پہلگام سے سلانہ امرناتی آترا شروع ہو گئی ہے دلی میں مانسون کی مسردھار بارش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یو لیٹن خرد ہوا